دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک رہے گا کیریکٹر سکیچ آف رالف تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو رالف is one of the most important characters in the novel Lord of the Flies رالف novel Lord of the Flies کے اہم کرداروں میں سے ایک کردار ہے he is 12 years of age and is the most sensible character of all the characters اس کی عمر 12 سال ہے اور وہ تمام کرداروں میں سے سب سے باشعور کردار ہے he is the first character with whom we meet in the opening chapter وہ پہلا کردار ہے جس کے ساتھ ہم پہلے ہی چپٹر میں ملتے ہیں he finds a کانکشل with the help of which he assembles all the boys of the island وہ ایک کانکشل پا لیتا ہے جس کی مدد سے وہ جزیرہ کے تمام لڑکوں کو اکٹھا کر لیتا ہے کانکشل کی تصویر یہ ہے اس کو آپ ایک باجہ بھی کہہ سکتے ہیں he tells the boys to vote for a chief وہ لڑکوں کو کہتا ہے کہ وہ chief کے لیے vote دیں all the boys elect him as their chief اور تمام لڑکے اس کو اپنا لیڈر منتخب کر لیتے ہیں he is regarded as a symbol of democracy in the novel اس کو اس ناول میں جمہوریت کا نمونہ کی علامت خیال کیا جاتا ہے he is bold and fearless وہ ایک دلیر اور نیڈر لڑکا ہے he wants to rescue all the boys of the island وہ اس جزیرے میں جتنے بھی لڑکے ہیں ان تمام کو وہ بچانا چاہتا ہے he suggests that houses should be built and a fire should be lighted on the top of the mountain وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ گروں کو تعمیر کرنا چاہیے اور آگ کو پہاڑ کی چوٹی پر لگا لینی چاہیے he tells them وہ ان کو بتاتا ہے that the passing ship will notice the smoke and come to save them all کہ جو گزرنے والی کشتیاں یا جہاز ہوتے ہیں وہ اس دویں کو دیکھیں گے اور ان تمام کو بچانے کیلئے آ جائیں گے he visits the whole island وہ اس پورے island یا جزیرے کا سیر کرتا ہے he consoles all the boys that there is no beast at all in the island وہ تمام لڑکوں کو تسلی دیتا ہے کہ اس جزیرے کے اندر کوئی beast یا بلا نہیں ہے his attitude towards piggy and all other boys is very kind and sympathetic piggy اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت مہربانی اور ہمدردی پر مبنی ہے he is presented as a great leader اور اس کو ایک اچھی لیڈر کے طور پر پیش گیا گیا ہے he is a constructive minded and optimistic boy among all other boys تمام لڑکوں میں وہ ایک تعمیراتی ذہن والا لڑکا ہے اور optimistic ہے یعنی پور امید لڑکا ہے to reduce the tension between him and Jake he appoints Jake as the leader of the hunting group اپنے اور جیک کے درمیان جگڑا یا تنازہ کو کم کرنے کے لیے وہ Jake کو hunting group کا leader بنا لیتا ہے رالف is the hero of the novel رالف کو ہم اس novel کا hero کہہ سکتے ہیں because he represents the principles of good against evil کیونکہ وہ برائی کے خلاپ اچھائی کے اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے he fights against evil forces وہ برائیوں کی طاقتوں کے ساتھ لڑتا ہے till the end of the novel کے آخر تک he is against anarchy and disorder وہ فراتفری اور انتشار کے خلاف ہے in the island اس جزیرے میں he tries his best to create a peaceful environment on the island وہ اس جزیرے پر ایک پیسفل یا پر امن ماحول قائم کرنے میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے at the end of the novel he weeps for the darkness of man's heart novel کے آخر میں وہ انسان کی جہالت پر روتا ہے he is tortured by Jake and his group اس کو Jake اور اس کی گروپ والے نہایت زیت پہنچاتے ہیں leave دیتے ہیں they want to kill him وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں but he is luckily saved by a naval officer لیکن خوشکسمتی سے اس کو ایک نیوی کا افسر بچا لیتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ